نمشکار سواگت ہے آپ کا عیسین بھارت میں اور میں ہوں آپ کی ساتھ پرنسی جائے نا یہ رکھ کرتے ہیں اندور کی کچھ خاص خبروں کی اور اندور میٹرو بولٹن میں اندور میں نابالک سے بلاتکار کے معاملے میں بھورکوا پلس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے معاملہ اندور کے بھورکوا تھانا شویدر کا ہے جوہاں نابالک بالکہ نے اپنے ہی دوست پر دشکرم کا پرکرن درس کروایا تھا دراصل آروپی نے پہلے سوشل سائٹ پر یعنی کہ سوشل میڈیا پر دوستی کی اور اس کے ساتھ دشکرم کی بارداد کو انجام دیا جس کی شکایت پر پلس نے آروپی کو اب دھرد بوچا ہے آج دن رنگ کو پیٹا دورہ تھانے پستیت آ کر لکھے تھا ویدن پرسطت کیا تھا جس میں اس کے دورہ بتایا گیا تھے کہ آروپی دورہ اسٹرگرام پر اس سے دوستی کر پہچان بڑھائی پھر اس کے بعد نمبر ایکسچینج کرنے کے اوپران دوستی بڑھا کر اس کے ساتھ دورہ چار کیا ہے پرکرن میں آروپی کے بیرداد دارہ تیس چھہتر ہو تیم بٹے چار پاکسو اٹھ کے انترگر پرکرن پنجیبت کرنی آروپی گرفتاری ہی چھے راو جی بازار پولس نے براؤن شگر کی ڈیلیوری دینے آئے ایک بدماش کو گرفتار کیا ہے آروپی کے پاس سے پولس نے چودہ گرام براؤن شگر برامت کی ہے جس کے انمانت قیمت قریب ڈیڑھے لاکھ روپے آنکی گئی ہے فلحال پولس آروپی سے پوچھتا اچ میں چھٹی ہوئی ہے جس میں کئی اور انہیں کھلا سے ہونے کی امید جت آئے گئی ہے کناڑیا بلس نے کروڑوں روپے کی قیمت کے پاس پلوٹ کے فرضی دستہویز بنا کر دھوکہ دھڑی کرنے والے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے کناڑیا بلس نے پیڑت رشی کمار شرما کی شکایت پر فلات کے فرضی دستہویز بنا کر اسے بیچھنے کے ماملے میں تین آروپیوں کو کلاف پرکھرن درج کیا تھا تب پولس نے ایک آروپی راجدت شرما کو پکبا تھا جبکہ دو آروپی انل شرما اور نرین رو جن فرار چل رہے تھے جن پر پانچ پانچ ہزار روپے کا انام بھی گوشت کیا گیا تھا جنے کناڑیا پلس نے اب دھردہ بوچا ہے فلال پلس دونوں ہی شادر بدماشور سے پوچھتاچ میں جوٹی ہوئی ہے جس میں کئی انکھولا سے ہونے کی امید جتائی گئی ہے موارکوار شویتر میں رہنے والے ایک بردھر نے شنیوار رات فانسی لگا کر آتمتیا کر لی ماملے میں پلس نے مرگ قائم کر شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے امید اسپطال بھجوا دیا ہے گھٹنا بوارکوار تانہ شویتر کے وشنوپوری کی ہے جہاں پر ستانے نوازی دلجویت نے اپنے ہی گھر میں فانسی لگا کر جیون لیلا کو سماپت کر لیا آتمتیا کر لی جب وہ کافی سمیر تک دکھے نہیں تو پریجن انہیں ڈھونڈتے ہوئے سٹور روم تک پہنچ گیا جہاں وہ فانسی پر لٹکے ہوئے ملے فیلحال آتمتیا کے کارنوں کا کھلاسہ نہیں ہو سکا ہے یعنی کی کارن اگیات ہے ماملے میں پلس نے مرگ قائم کر لیا ہے جو آج شروع کر دی ہے پچاس سال کے ویکتی دورہ ہاسی لگا کر آتمتیا کی گئی ہے ابھی تو پرارمی کاروی چل رہی ہے شب کو مرچو روم میں رکھوا گیا ہے جہاں چوپران تک کم کارن دور میں مہتمہ گاندھی کی پرنے تتھی کے افسر پر پورت منتری جیتو پٹفاری نے بھاچپا پارٹی اور پردیش کے سرکار پر جم کر نشانہ سادھ لیا اور بھاچپا کے وچاروں کو گوٹسے کی مانسکتہ اور گوٹسے کی ونچج بتا دیا کارکر میں سبحہ کو سمبودت کرتے ہوئی جیتو پٹفاری نے کہا کہ بھاچپا کے نیتا اور سی ایم بھلے ہی گاندھی کے نام پر راجنیتی کرتے ہو لیکن ان کی مانسکتہ گوٹسے کی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں ایک کتھت سنت نے مہاتمہ گاندھی پر ابھدرت پڑی کی تھی تب بھی پردیش کے مکھیا چپ تھے وہیں اب پردیش کے اچھو سکھا منتری نے بھی ایک بار پھر راشتر پیتا کو فرضی پیتا جی کہا ہے اس پر بھی پردیش کے مکھیا چپی سادھے ہوئے ہیں وہیں انہوں نے کمالات اور دکبجہ سنگھ پر دیئے گئے بیان پر بھی کٹاکش دیا ہے ہمارے پردیش کے سکھا منتری اونچ سکھا منتری انہوں نے واپو کو بھرچی واپو پیتا کہا میرا مکھی منتری مون تھا دو دن سے ہم بیٹ کر رہے تھے کہ پردیش کا مکھی منتری کچھ بولے یہ چریت روہین سکھا کا ادھارڑ وہ ساعتی جو بھارت پرش کے کسی کونے میں رہتا ہو وہ بیکتی جو دنیا میں کہیں بھی بستا ہو آج بھی اس میں گانڈی ہے گانڈی ہے جب آپ سچ کی بات کرتے ہو ست کی بات کرتے ہو انیائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو جب آپ مانمیتہ کی رکشہ کرتے ہو تو آپ کے اندر گانڈی ہے جب آپ نفرت کرتے ہو گھرنا کرتے ہو ہنسہ کرتے ہو جھوٹ کے ساتھ ساتھ کڑے ہوتے ہو تو وہی گوڑ سے جہاں گانڈی کی بات ہوتی ہے انہی ویکتیوں میں جو ایسی ہنسہ کی بات کرتے ہیں ان میں گوڑ سے آج باپو کو یاد پورا دیش کر رہا ہے دنیا کر رہی ہے ہمارے سکھا منتری باپو کو پھرجی پیتا کہتے ہیں اور سیورا سنگھ موند رہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گوڑ سے کو پت پردھک پت پردھک بنایا اور ان کی مہمہ منڈت کرنے لگے ہنسہ کو آتما ساتھ کرنے لگے جو بھارت ورش کا مول ویچار تیاغ چھما کا بھگوان رام کا مول ویچار جو پریم کا تیاغ کا ہے اس کی اویل نہ کرنے لگے میں مانتا ہوں ایسے میں ہر بھارت واشی کو کسی ویچار کا ہو کسی راجنیتک دل کا ہو ایسے لوگوں کو کرٹی سائز کرنا چاہیے اندار میں سنسطہ سیوہ سربی دوارہ جھنڈا اوچھا رہے ہمارا ابھیان کے تحت آج مہاتما گانڈی کی پنیتتی کے موقع پر کیا گیا جس میں جل سنسادن منتری تلسی رام سلاوٹ بھی شامل ہوئے نرزل دیش بھر میں اب تک اسی تھیم پر گیارہ ہزار سیدے کٹ پتلی شو کا منچن ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں جس پہ راجشو پیدا مہاتما گانڈی کی سمپون جیون چریتر کا یا بھاپون دستویز ہے جسے بیہار اور راجستان سرکار نے سمانت کیا ہے اس افسر پر دیش کے سب سے سوچو شہر یعنی کہ اندار کے گیارہ جونل درگا کا سمان بھی کیا گیا کٹ پتلی شو میں باپو کے بچپن چلے کر پراتھنا سبھا میں گولی مارنے تک کی سب ہی گھٹناوں کو بڑے سہج ڈھنگ سے پردرشت کیا گیا ہے چوہ چوت کے ویرود راجہ حریشو اندر شوان کمار کی گھٹنا سے ان کے جیون پر ہوئے پربھا پرکشا میں نکل نہ کرنے کی گھٹنا اپنی ماتا شری کو دیئے گئے وچن کو جیون بھر پالنے دکشن آفریقا میں رنگ بھید کے خلافان دولن کرنا پراتھنا سبھا میں ہتیا سہت ان کی سمادھی پر پشپانچلی جیسی کئی گھٹنایں اس کٹ پتلی شو میں دکھائی جائیں گے شو میں قریب ڈیڑھ سو کٹ پتلیوں کا اپیوگ کیا گیا ہے جو وارانسی سے آئے ہیں ان کے دوارہ ٹیم کے دوارہ پرستود کیا جائے گا آج کے کارکر میں جو ہمیں سہید ہوئے ہیں ان کے اوپر نیبند پرتیوکتائیں وادویت پرتیوکتائیں چالیس اسکولوں نے کی تھی ان کے آٹھ بچوں کا بھی سممان ہے ساتھی ساتھ بارہ جو ہمارے سفائی دروگہ ہیں ان کا سمبن کیا جائے گا آج کے آئے جن میں پرتی دروگہ پانچ یار روپے کی راسی آدھر نیبھارت کسوم مودی جی دوارہ سیوہ سورویت کی طرف سے بدان کی جائے گی اور ساتھی پرمان پتہ دیا جائے گا یہی سیوہ سورویت کے آئے جن رہا ہے اور اسی کے ساتھ آئے جن سماپت ہوگا دیشکی راشتر پتہ مہاتمہ گاندی کی جو ہتتر وی جو انتی کے موقع پر کانگریس کی ساتھی بھاچپا نیتاؤں پتہ دیکاریوں نے ان کی پرتیمہ پرمان لیاپن کیا درسل تیس چنوری کو ہر ورش مہاتمہ گاندھی کی پرمان تھی منائی جاتی ہے اور اسی کڑی میں اس ورش بھی سبح سے ہی کانگریس اور بھاچپا نیتاؤں نے گاندھی پرتیمہ پرمان لیاپن کرنے کے لئے پہنچ گئے جس میں جلسن سادن منتری تلسی رام سلاوٹ سہت بھاچپا کے کئی پتہ دیکاری اور ایک کاری کرتا موجود رہی نیتاؤں دوارہ گاندھی کی پرتیمہ پرمان لیاپن کرنے کے ساتھ ہی ان کے آدرشوں اور ان کی بچار دھارہ کو یاد بھی کیا گیا راج پیتہ گاندھی جی کے چرنوں میں میں نمن کرتا ہوں پڑام کرتا ہوں اور آج کا دن ان کے بتائیوے سنکلپ کو پورا کرنے کا ہے میں پھر سے بھائیوں بھائیوں کی طرف سے بکھ منتری جی کی طرف سے دیش کے کینری منتری سری من جوتی رہ سندھی جی کے اور سے ان کے چرنوں میں پڑام کرتا ہوں ان دور میں مہاتمہ گاندھی کی چوہتروی پرنی تتھی کے موقعے پر ریگل چوراہ پر وشش کاری کرم آجت کیا گیا کاری کرم میں گاندھی پرتیمہ پرمان لیاپن کرنے کے ساتھ ہی مہاتمہ گاندھی پر بنائے گئے بھجنوں کی پرسطتی دی گئی اس موقعے پر کانگریس کے کئی نیتہ اور کاری کرتا بھی موجود رہے درسل پورے دیش میں راشپتہ مہاتمہ گاندھی کی پرنے تتھی کے افسر پرانی کو کاری کرم آجت کیا گیا ہے اسی کڑی میں ان دور میں بھی ریگل چوراہ ست گاندھی پرتیمہ پر مالیہ پن سید بھجن کاری کرم آجت کیا گیا ہے شردہانچولی کاری کرم میں بڑی سنکھیا میں کانگریسی راشپتہ کو شردہانچولی دینے پہنچے وہیں کانگریسیوں کے ساتھ ہی پورف کابنیٹ چیٹو پٹواری بھی اس کاری کرم میں شامل ہونے پہنچ گئے انہوں نے راشپتہ مالیہ پن کرنبن کیا ایسے دوران بڑی سنکھیا میں اکترت ہوئے کانگریسیوں نے دیش میں مہاتمہ گاندھی کے خلاف بن رہے ماہول کو ایک جٹ ہو کر لڑنے کی شپت بھی لی ساتھ ہی کانگریسیوں نے مہاتمہ گاندھی سے نگم آدھکاریوں کو صدبدی دینے کی پراتھنا کی ہے تو آج سبھی کانگریسیوں نے پرنگ کیا ہے کہ ہم سب مہاپورشو کی جو خلاف ایک باتواند بنایا جا رہا ہے اس کے لئے ہر کانگریسی میدان میں کھڑا رہے گا وہ سوشل میڈیا ہو فیس بوک ہو واتس اپ ہو گھر گھر چلو ابھیان جو کانگریس کا شروعات ہو رہا ہے آپ کا صدسدہ ابھیان کا شروعات ہو رہی اس میں ہر جگہ گھر گھر جا کے بتائیں گے کس پرکار کی دیش کی آجادی دلائی گئی کس پرکار لڑی لڑی گئی کیونکہ ایک لمبا سمیں ستر سال کا سمیں ہو گیا ایک نئی ایج یہاں پر آج چالو ہی ہے اس کو ایک گھرنا اور سماج کے خلاف بھڑکاؤ رہی نیتی جو بھاشپا کے دوارہ کی جا رہی ہے اس کا موت اور جواب کانگریس کے پارٹی کے دوارہ دیا جائے گا ریگل چوڑائے پر سب ان دو شیئر کانگریس کمیٹی کے نیتورت میں بنائی گئی ہم نے ساری سماج کے پراتنہ سبہ رکھی گئی جس میں ویشنو سماج گائیتی پریوار دوارہ سکھ سماج اسے ہی سماج مسلم سماج جین سماج دوارہ پراتنہ سبہ کا آجن کیا گیا اور آج ہم سب ہی کانگریس نے سنکرد لیا ہے کہ جو باپو کے بتائے مارک پر ہم سب چلیں گے اور جو سمپرائک طاقتیں جو باپو کا اپمان کرنے میں لگی اور توڑ مرور کر پیش کرنے میں پردیش کو مروات کرنے میں لگی اس کا موہ توڑ جواب مہاتمہ گاندھی کی پرنی تتی پر ہندو مہا سبہ کے کاریکرتاؤں نے مہاتمہ گاندھی کی ویروہ میں پردرشن کیا اور ناتورام گوٹسے کی سمرتن میں پردرشن ہی لگائی جنجیر والے چوراہی پر پہنچے کاریکرتاؤں نے ناتورام گوٹسے کی سمرتن میں جم کرنا ربازی کی وہی مہاتمہ گاندھی کی ویروہ میں پوسٹر چشپا کرتی ہے گوٹسے سمرتھکوں کا یہ کہنا ہے کہ آخر کیا وجہ رہی تھی جس کی وجہ سے ناتورام گوٹسے کو مہاتمہ گاندھی کا ود کرنا پڑا وہی پلس ادھیکاریوں کے مطابق مہاتمہ گاندھی کے ویروہ میں لگائے گئے نارو کو لیکر جانچ کی جائے گی ایون جانچ کی بات پردرشن کاریوں کے خلاف ماملہ پنسی پد کیا جائے گا کاروائی کی جائے گی جو کی ایک پترکار تھے انہیں کلم چھوڑ کر ہتھیار کیوں اٹھانا پڑا یہ ایک آپ سب کی بھی جمعہ داری ہے میڈیا کی بھی کہ ایک پترکار کو کیوں ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں اور انہوں نے گاندھی جی کے کارن جو دیش کا میناش ہو رہا تھا ہم ہندو جنوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہے تھے ان کو لے کر کئی نا کئی من گستتا ہر ہندوستانی کا تب ہی ایک پترکار کو کلم چھوڑ کر ہتھیار چلانا پڑا اور انہوں نے اس لئے گاندھی جی کا وط کیا اور آج جس کارن سے انہوں نے گاندھی جی کا وط کیا تھا اور جو نیاہی علاہ میں سی ناتورام جی گوٹ سے نے جو وقتب میں دیا تھا اس کے پرمک انچوں کی پرمک انچوں کی ہم یہاں پردرشنی رہا رہے ہیں تاکہ آم جن جن کے من میں پچھلے سکتر بہتر برشوں سے پرمے کہ گاندھی جی کیا گیا تھا اس برم سے ان کو نجات میر سکے پردرشنی تو انمتی میری تو پردرشنی تو ہم نے نہیں لگنے دی پردرشنی کا ایسا مددہ آیا تھا کہ پردرشنی لگائیں گے لیکن ہم نے نہیں لگنے دی تو انہوں نے مان کیا اور پردرشنی انہوں نے لگائی اور وہ کوٹ سے زندہ بات کے نارے بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں نہیں آپ کوئی سی میکتی وشیج کی بات کر رہے ہیں شراب پی کر دیرات کرفیو کا لگن کر پلس کرمیوں سے وائرلیس چھین کر بتتمیزی کرنے والے تین رہیس زیادے ویاپاریوں کو بلس نے گرفتار کر لیا ہے دراصل کورونا کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے پردیش وزرگار دوارہ نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے آپ کو بتا دے اسی کے تحت راتی گیارہ بجے کے بعد گھومنے والے لوگوں کو سمجھائشتی جاتی ہے اور انہیں گھر لوٹایا جاتا ہے حالانکہ اس دوران لسوڑیا اتھانا شیطر کے سکیم نمبر اٹھوٹر میں کار کے بونٹ پر شراب کی محفل سزا کر بیٹھے رہیس ویاپاریوں کو دو پلس کرمیوں نے دیکھا تو انہیں گھر جانے کی ہدایتی سمجھائشتی لیکن وائرلیس سیٹ چھین لیا گیا تینوں ہی ویاپاریوں نے بتتمیزی کی وائرلیس سیٹ چھینہ جس کے بعد پلس نے تینوں ویاپاریوں کی گرفتاری کر لی کل رات میں جیارہ بجے کے بات کارپیو کا پالم کرانے کے لیے سپاہی راتری میں گست کرتے ہوئے سیونٹی ایٹ سکیم نمبر سیونٹی ایٹ میں سیسے ہوتل کے سامنے سے جب نکلے تو وہاں پہ تین لوگ کار کے اوپر شراب پی رہے تھے باٹل اوپر رکھے سپاہیوں نے ان کو منع کیا کہ کلکو لگایا آپ اپنے گھر جائیے بار شراب کو پی رہے ہیں اس بات پر انہوں نے اپنا اپمان سمجھا ٹوکنے پر وہ تیجیت ہو کے بیواد کرنے لگے تتہ سپاہیوں سے بندوق اور وائرلیس سیٹ چھینہ اس کے بیروت کرنے پر انہوں نے کالت پکڑی اور ان کے ناکون کے خروش بیمارے سپاہی کی ریپورٹ پر مقدمہ درچ کر انہیں تینوں کو گرفتار کیا لیا ہے یہ اندور شہر کے بھی ہے وہ مقدمہ دینوں یہ جاپاری لوگ ہیں لگن یہ جراب کے نوشے میں تھے اور انہوں نے سپاہیوں سے رات میں مارکیوٹ کیا ہے اس کے بعد کاروائی کی گئی اندور میں عوید وصولی کرنے والے ایک آروپی کو بارگنگا پلس نے گرفتار کیا ہے وہیں آروپی دمکا کر روپیوں کی مانگ کرتا تھا دراصل بارگنگا تھانا شیطر کے کالندی گول میں رہنے والے راج موریہ واسومت کشوہ دوارہ پولس کو شکرہ درز کرائی گئی تھی کہ ان کے دوارہ کالندی گول میں مکان کا نرمان کر آیا جا رہا ہے جن سے شیف جاسوال ودنیشو جاسوال مکان بنانے کے عوض میں پچھاس آسار روپے کی مانگ کر رہے ہیں وہیں آئے دن پیسے نہیں دینے پر جوان سے مانے کی دھمکی بھی دیتے ہیں جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولس نے آروپی شیف جاسوال کو گرفتار کر لیا ہے تو وہیں ایک انے آروپی دنیشو جاسوال اب تک فراد چل رہا ہے جس کی پولس سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے یہ تھانا بانگنگا شیطر میں کالینڈی گولڈ کالونی ہے گرام بھانگیا میں اور وہاں پہ فریادی راج مور اور سمیت کشوا انہوں نے ریپورٹ لکھائی تھی کہ جب انہوں نے کالینڈی گولڈ میں پلات لے کے مکان بنانا شروع کیا تو وہیں گرام بھانگیا کے بدماش ہیں شیو جاسوال اور دنیش جاسوال ان لوگوں نے اکتہ پلات پہ مکان بنانے کے ایویج میں ان سے عبید وصولی کے لیے دباؤ بنایا اور ان سے پچیس تیس لگ ہجار روپے کی مانگ کی تو فریادی دونوں کی ریپورٹ پر سے اس میں مکدنہ قائم کیا گیا تھا جو یہ روپی شیو جاسوال ہیں یہ قریب ایک سال سے فرار تھا اور شیوان پولیس ادکشک مہودے دوارا اس کے گرفتاری کے لیے تین 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 روپے کا انہام بھی گوشت کیا گیا تھا تو روپی شیو جاسوال کو یہ قورٹ میں پیش سرینڈر ہوا اور اس کو گرفتار کیا گیا اور ریمانٹ پر لیا گیا سندہور کی بارگنگا پولس نے ایک کالنائزر کے خلاف دھو خطری اور امانت میں خنایت کے کیس درس کیا آپ کو بتا دیں روپ یہ ہے کہ کالنائزر نے ایک پلوٹ کو دو پار پیچ دیا تھا بارگنگا تھانے میں فریادی عوض راج سنگھ پنگھیل کی شکایت پر روپی کالنائزر کشور یادف کے خلاف کس درس کیا گیا فریادی عوض راج اور سریتہ گھپتہ نے سال 2009 میں روپی سے شری رادہ کشن بیہار کالنائزر کی ٹکریہ بادشاہ میں پلوٹ خریدا تھا روپی نے اس پلوٹ کے پیسے لے لیے لیکن رجسٹری نہیں کی بعد میں اسی پلوٹ کو انیوہی جگہ بیچ دیا آپ کو یہ بتا دیں کہ فریادی لگاتار آروپی کے خلاف شکایت کر رہی تھے لیکن سنوائی نہیں ہو رہی تھی پلوٹ کمیشنر حری ناران چاری مرش کو ماملے کی جانکاری جب لگی تو انہوں نے ماملے کو سنگیان ملیا اور بادگنگا پلوٹ نے سی جانچ کروائی جانچ کے باد کشور یادف کے خلاف کی اس درس کے آگیا بادگنگا یہ تھانا بادگنگا میں ایک پرکرن 420 کا پنجیوید ہوا ہے اس میں جو آروپی ہیں کشور یادو انہوں نے نندباگ ٹگریہ روڑ پر کالونی کاٹی تھی اور اس کالونی میں انہوں نے پلوٹس وکرے کئیے تھے سہیکاری سنسطھا کے مادیم سے تو اس میں آویدی کا سریتا گوپتا اور آوید 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 سوشیلا بگیل انہوں نے دو دو پلوٹس جو ہیں وہ کھری دیتے اور اس کا پیمنٹ بھی کشور یادو کو آرہ پیمنٹ بھی کشور یادو جو آروپی ہیں اس کے دوارے انہوں کو پیمنٹ نہیں دیا گیا وابس اور انہوں کو پلوٹس بھی نہیں دیا گیا وہ جو پلوٹس تھے وہ پلوٹس ان کے کسی اور بیٹی کو بیج دیا گیا اور ایسا کر کے ان کے ساتھ میں دھوکہ دڑی کی اور ان کو آرثیق لاب آروپی نے پراب کیا اور جو فریادی ہیں ان کو آرثیق ہانی پہنچ آئی گئی تو اس کی جانچ کی گئی اور جانچ پر سے آروپی کے ورد 420-406 کا مقدمہ پایا گیا تو تندور کے بار گنگت آنش شیطر میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا پیٹا کہ اس کی شکریہ چوائیل لائن کے پاس پہنچ گئی جس کے بعد چوائیل لائن کی ٹیم نے بچے کا رسکیو کیا پولیس کے انسار شکروار کو چوائیل لائن کو بچے نے شکایت درز کروائی تھی کہ اس کی ماں ہر بات پر مار پیٹ کرتی ہے بھو جن بھی نہیں دیتی ہے پتا مجدوری کرتے ہے جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو ماں انہیں بھی جھوٹی شکایت کرتی ہے سوچنا پر اس پر ٹیم نے سوٹیلی ماں ہے اور وہ اس کے ساتھ میں آئے دن مار پیٹ کرتی رہتی چونکہ بچے تھوڑا چنسل سواؤ کا ہے اور باہر کھیلنے لے جاتا ہے اسی بات پر اس کی ماں ہے وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرتی تھی اس کے پیتا بھی بچے کے ساتھ مار پیٹ کتی بیلٹ سے تو ان کی سوشنا پر بچے کو دستیاب کیا گیا اور بچے کو میڈیکل کرا گیا اور سرکشت اس کو چائیڈ لائن میں بچے کو رکھا گیا ہے اور جو اس کے ماتا پیتا ہیں دونوں کے اوپر پلیش کے دار پرکرن پنجی بد کیا گیا ساتھ ہی اس کو CWC نے پیش کیا دار کے ارو ٹرم تھانا شیط میں چون نے سونے گھر پر نشان سادھا اور آب شن ورن سی لے کر پر آر پی بینک لائن کے ماد یم سے ہٹا کر گھر میں کچھ دیر بے گھر میں رکھ سونے اور آب شن اور نگدی پر ہاتھ چاپ کٹیا سرال بد ماشو کی تلاش چواری ہے موسیقی نیچا دیکھا کی پیچھے بیک لائن سے جو ایک جس لگا ہو تھا اس میں سے گر چوری مطلب انٹر ہو ہے ہوا سے اور ساری جی دیوراب وغیرہ اور کیش وغیرہ لے کے گئے ہو گئے سر کم سے کم پچیس دولہ کے اس پاس میری سونے کی رکم لے گئے چاندی کی رکم تھی اس میں وہ ایز 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 رکھی ہوئی ہے وہ نہیں لے گئے صرف سونے سونے کی رکم تیس سے چالیس چالیس کو انسام دیا ہے حالانکہ روپی CCTV کیمرے میں کید ہو گئے پدماس کرانہ دکان سے کرانے کا سامان اور نگدی لے کر پرار ہو گئے دکان چالک نور کی دوار کپری پلس نے سونے مکانوں کو نشان بنا کر نکاب زنی کرنے والے ایک روپی کو گرفتار کیا ہے روپی کی قبضی سے نگدی سہت لاکھ روپے کے سونے اور چاندی کے دیور برامت کیے گئے درسل پریادی کنی یاد پال نے شکایت درس کرائی تھی کھنوا گئے ہوئے تھے اسی دوران کسی اگیاد پرکتی نے گھر کا تالہ توڑا اور لاکھ روپے کے سونے اور چاندی کے ایک گہنے ونگ دی چوری کر پرار ہو گیا پلس نے CCTV پوٹیج کی مدد سے آروپی مہیش برما کو گرفتار کیا ہے جن سے چوری کرنا جس نے پرکتی کرنا پلس کے مطابق آروپی مہیش برما جوا کھیلنے کا آدھی ہے آروپی پر پور پر بھی اندوش ہے میں آلگ آلگ تھانا شیطر میں کئی پرکھرن ڈرز ہیں کندر نگر کی گھٹنا ہے چوبیس تاریخ کرات میں کنھائیہ دی پالے اور انکہ پریوار سیوہ باوا میں گیا ہوا تھا اور جب وہ پچیس تاریخ کرات میں واپس لاؤڈ کر آئے تو انہ دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور نگدی قریب پانچ لاکھ روپے اور قریب پانچ لاکھ روپے سونے چاندی کے جیور جوہے ان کے گھر سے چور چورا لے گیا ہے جس میں اپراد پنجی بد کیا گیا تھا اور لگاتار جوہے اس کے پھوٹے جو گر ہم نے دیکھے اور دور تک اس کا پچھا کیا تک وہ آروپی پکڑ میا ہے اس کا نام مہیز پتہ گوشی لال برما ہے فرال لندور میٹرو بولیٹر میں اتنا ہی بنے رہیے تازت ترین خبروں کے لئے ایسی ان بھارت پر نمش خیال